اور اب بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کی جنہوں نے ٹیم پر تنکیر کرنے والوں کو ہیکل جیکل اور مسٹر بین کرا دے دیا لیکن یہ تینوں کون ہیں بوم بوم نے یہ نہیں بتایا یہ ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی جو جنوبی افریقہ سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے شاہد افریدی نے ٹیم پر تنقید کرنے والوں پر ہی تنقید کر ڈالی عجیب سی فضول سے لوگ فضول سی بات نہیں کرتے میڈیا کو بھی تھوڑا پازیٹیو رول عدا کرنا چاہیے میڈیا کو ایسے لوگوں کو لگ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کہ جب میڈیا والے جب ہارتے ہیں ٹیم کی خامیوں پر بات کرنے والوں کو بوم بوم نے ہیکل جیکل اور میڈیا والے ایسے لوگوں کو کیوں لے کے آتے جب ہار جاتے ہیں اچھے لوگوں کو بھی لانا چاہیے جو اچھی پوزیٹیو بات عوام تک پہنچا سکے گندے لوگوں کو دور رکھے تو زیادہ دیتے ہیں آفریدی میڈیا کو مشورہ دینے کے بجائے اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ انہیں مستقبل میں تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی بارے بھی بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرت شویب اختر، سکندر بخت اور محمد یوسف سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ تینوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہم شویب اختر سے بات کریں گے شویب بوم بوم جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ تا ایسا ضرور کرتے ہیں ائرپورٹ پر اس دفعہ انہوں نے کسی کی پٹائی نہیں کی تو انہوں نے اپنی گفتگو سے ایسی باتیں کہہ دی ہیں آفریدی نے کہا ہے کہ میڈیا تفسروں کے لیے ہیکل جیکل کو بلا لیتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی آفریدی کے بارے میں بہت تفسریں کیے جی اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھئے مجت حیرت ابھی تک یہ بڑا نہیں ہوا اور سیکنڈلی جس طرح ساڑھے تین سو ونڈوں میں جس مچورٹی سے پاکستان کے لیے بیٹنگ کرتا رہا ہے اسی مچورٹی سے یہ میڈیا باتیں بھی کر رہے ہیں ابھی تک اس میں مچورٹی آئی نہیں بجھا رہے ہیں اور دوسرا دیکھئے ایک پڑھ لکھے بندے سے جب اس وآل گیا مزبہ سے کہ شویب اور یوسف آپ پہ تنگیت کرتے ہیں تو اس نے آگے سے کہا جی میں ہم کی بڑی عزت کرتا ہوں اور وہ کافی باری باتوں میں ٹھیک کہتے ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے پڑھ لکھے اور جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ کیسے ریسپونڈ کرتا ہے میڈیا پہ سیکنڈلی اب دیکھئے میں کسی کی ذاتیات پہ جا کے ہٹ نہیں کرنا چاہتا اور افریدی نے ذاتیات پہ جا کے ہٹ کرنا یہ اس نے اچھا نہیں کیا سیکنڈلی دیکھئے ہم تو جانتے ہیں میں یوسف اور پوری ٹیم جانتی ہے کہ افریدی کا کیلپ پر کیا ہے اور بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں بیس سال سے اپنا کیلپ پر ہمیں ہمارے تک رکھے تو بہتر ہے پوری پاکستان کو نہ بتائے کسی کی ذاتیات پہٹ کر کے وہ کس کیلپ پر کا آدمی ہے سیکنڈلی اپنی پرفارمس دیکھے جس طرح کبھی کہتا ہے کہ میں بیٹسمن نہیں ہوں پھر کہتا ہے میں بولر نہیں ہوں پھر کہتا ہے میں یہ ہوں میں یہ کروں گا بھائی آپ کراچی جمخانہ سے کھیل رہے ہیں پاکستان سے کھیل رہے ہیں جب پرفارمس نہیں دو گے تو ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے اور میں نے تو وہ بات کی جو گراؤنڈ پہ کر رہے ہو تم اور گراؤنڈ پہ تم نہیں کر کے دو گے تو اوویسلی ہم بات کریں گے اب یہ چاہ رہے ہو کہ آپ پوری پرفارمس بھی دیں پھر آپ کو بیک بھی کریں اب آپ نے پاکستان کو آگے لگایا ہوا ہے مطلب ہے آپ خود خدا کا خوف کریں ہمیں پرفارمس بھی نہیں دینی اوپر چور مچائے چور والی بات کر رہے ہو آپ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیو نیوز پہ ہمارا ہم بیٹھتے ہیں اگر آپ نے کہنا تو نام لیکن کو جی کہ شویب مہین کرٹیس آئیز کرتا ہے پہلا یہ پوری عوام سروے کر رہا لگے شویب جو بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ بھائی پاکستان بہتری آجا اور دوسرا میں نے سب سے زیادہ فریدی کو بیک کیا ہے اور سب سے زیادہ میں نے کہا اس کو کھلایا جائے اور مجھے بھی پتا ہے اب کون سی سیریز آپ کو پاکستان نے آپ نے جتا دی ہیں کون سا ایسا کام کر دیا ہے جو پھر سے آپ کو بیک کریں اور بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا پہ آکے مچھورٹی سے بات کریں کہ ابھی تک آپ منٹلی بڑے نہیں ہوئے کہ آپ میڈیا کے سامنے آکے ایسے ہوڑ ہوڑ کر کے باتیں کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کب بڑا ہوگا شویب اب ان کے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں آپ کو کہے خالے ایسی کون سی کوئی خاص بات ہے جس نے جا کے انہیں ہٹ کیا ہے کتنا زیادہ ریاکشن آیا ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ گراؤنڈ میں پرفارمس دیں گے تو اوویسٹ کوئی بات نہیں کرے گا بڑی سمپل سی بات ہے جب آپ آؤٹ ہو کے آ جائیں گے جب آپ بری بولنگ کریں گے جب آپ بری بیٹنگ کریں گے یہ آپ اپنی وعی سے باہر ہوتے ہیں میڈیا کی کہنے کے وعی سے باہر نہیں ہوتے ہیں میں پوری زندی کریٹ کھیلاؤں مجھے کسی میڈیا والے آج تک باہر نہیں کر سکا جب تک میں انفٹ نہیں ہوا یا جب تک میں نے بری پرفارمس نہیں دی مجھے کوئی باہر نہیں کر سکتا تھا اللہ کی ذات ہوتی کھلانے والے اور نیچے آپ کرنے والے ہوتے ہیں آپ کو کوئی باہر نہیں کرتا یہ کس قسم کا ویم و گمان ہے فریدی کو کہ شاید تو اسے لگتا ہے شاید میڈیا والے باہر نکالتے ہیں میڈیا رکھتے ہیں بھائی ہمیں جو گراؤنڈ میں ہو رہا ہے میں نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے جو گراؤنڈ میں نظر آیا جو فریدی کر میں نے اس کے بارے میں بات کر دی بھائی تین سو ساٹھ ونڈوں میں سے تین سو ساٹھ وکٹیں ہیں ایک وکٹ پر میچ ہے تو کون سے بڑی کرنامہ کر دیا پاکستان کے لیے چھتیس کی ایبریج بیٹنگ کی ہے بائیس کی ایبریج بیٹنگ میں چھتیس کی آپ کی بولنگ میں تو کیوں سے کرنامہ کر دیا آپ نے یہ بھائی میڈیا ہی تھا تھا جن کو آپ نے آپ کو جو سٹار بنایا آپ جتنا گفتگو کہہ رہے ہیں آپ فریدی نے خاص سوار پر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا اپنا ڈسپنن اچھا نہیں تھا تو ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے آپ کا ایک بار ڈریسنگ روم میں ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا جب ان کی ساتھ پھیلتے تھے تو آپ کا تو ذکر نہیں آپ بھی بھی اٹیک نہیں ہو رہا اس میں دیکھیں دیکھیں میں ذاتیات پہ جانے پہ بالکل اعتبار نہیں کرتا نہیں میں کسی کی ذات پہ اٹھ کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے لئے ٹھیک ہے میں بات کروں گا ویسے بھی جتنا میں جانتا ہوں جو باقی ٹیم جانتی ہے فریدی کو سب کو پتا ہے اس کے بارے میں ہم وہاں اس جگہ پہ نہیں جائیں گے اور نہ ہی ذاتیات پہ اٹھ کریں جو میں جانتا ہوں تو وہ تو پوری کتھاب میں لکھ سکتا ہوں اس پہ کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا بیس سالوں میں لیکن میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا کہلے پر نہیں ہے کہ میں جا کے لوگوں پہ جا کے میڈیا بیٹھ کے ابھی بیٹھ کے میں اس پہ تنقید کروں اسی ذاتیات پیٹھ کروں اور مجھے اگزیکلی پتا ہے کہ لوگوں نے کن کن لوگوں نے کیا 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 ہوا پاکستان ٹیم میں اور میں واحد بننا ہوں جو پورے میڈیا بیٹھ کے انڈیا میں آج بیٹھ کے میں اپنے لڑکوں کے محشہ تعریف کرتا ہوں میں نے آج تک کسی لڑکے کا نام نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ کس کس جگہ کہاں کہاں پاکستان بکا ہے کس کس جگہ کس کس لڑکے نے پاکستانوں کیا کہاں ڈیمج کیا ہے چلے شید بھوم بھوم نے کافی غصے میں ایک طرح سنو انہوں نے گفتگو کی تھی ہیکل جیکل اور مسٹر بین کا ذکر کیا تھا تو محمد یوسف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بلکل یوسف آپ سے بھی جاننا چاہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں آج پر تفسرے کرتے ہیں افریدی کہتے ہیں ہیکل جیکل اور مسٹر بین کھلاریوں پر تنقید کرتے ہیں آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے کہ آپ خود کو افریدی کی تنقید کا نشانہ سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میں یہ سمجھ تو ہوں کہ افریدی کی جس طرح کی بیٹنگ ہے کہ اس سے نہیں سمجھ آتا ہے کہ کہاں کیا کھیلنا ہے بلک کس طرح چلانا ہے اس کی بیٹنگ سے آپ کو آئی ڈی ہونا چاہیے تو اس کی زبان بھی پر ویسے ہی چلتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی بات کو اتنا سیریس لینا چاہیے اگنور کردینا چاہیے ایسے لوگوں کو وہ تو بیٹنگ سے آپ لوگ کو آئی ڈی ہوئے نا چاہیے وہ کس طرح کا مند ہے اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا کیریئر کا اینڈ ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں نے پرفارمس دینی ہے تو پھر کھیلنا ہے اگر وہ سمجھ رہا کہ زبان کا استعمال کر کے کھیلنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پہلے بھی ڈھارہ سال کھیلے ڈھارہ سال اور کھیلے تو اس کے ہمیں تو پاکستان کا نقصان ہے تو یہ ہم پاکستان کی کرکٹ چلانے والوں کو اور بوم کو دیکھنا ہے کہ اس طرح یہ زبان چلا کے کھیلے گا یا بیٹ سے کھیلے گا بھی یا بالنگ سے کھیلے گا اور اگر اس کو لائم لائن میں اتنے شوق کے رہنے کا تو اس کے اور بھی بہت طریقے ہیں فلم میں آجا اور پہلے بھی فلم میں یوسف جس طرح آپ نے تفسروں کے دوران انہیں کہا تھا کہ تیم سو سے زیادہ میچ کھیلے ہوئے ہیں پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہے تو آپ اب بھی اس بات پر قائم ہے اور افریدی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھلاڑی سابق کھلاڑی جو آپ تفسرہ یا تنقید کرتے ہیں وہ اپنے دور میں جب ٹیم میں تھے تو وہ گروپنگ کرتے تھے میں نے تو ذاتیت سے ایک بھی بات نہیں کی نہ کسی بھی پلئیر کے بارے میں ذاتیت سے بات نہیں ہو رہی نہ میں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر میری کرگنگ کی بات کرتا تو پھر میں کہتا آجی میں نے اچھا نہیں کھیلا یا برا کھیلا جو بھی میرا بتائے کہ میں نے کبھی اچھا نہیں کھیلا یا میری پرفارمنس صحیح نہیں تھی اس پر بات کرنا تو پر اچھا لگتا ہے اور دیکھیں کوئی بھی خاندانی بندہ جو ہوتا اس کی بات سے آئیڈیا ہے وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے تو یہ میرا نی چاہل کہ پہلے میں نے ایک پروگرم میں بولا تھا کہ ہمارے ہاں تمیز نہیں ہے پرسنل لائف کی اور پروپیشنل لائف کی تو میرا خیال ہے یہ ان کو صرف سے سیکھنا پڑے گا سکندر بک کو بھی شامل گفتوک کرتے سکندر آپ سے جانا چاہیں گے کہ صرف آپریدی کی تنقید کی وجہ سے ہم پوچھیں کہ کہیں آپ نے اور شویب نے تفسرے کرتے ہوئے اور یوسف نے بھی کوئی زیادہ تو تنقید نہیں کر دی اسی ویلے سے وہ گھت سے میں آگئے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ شاید افریدی کوئی زیادہ سیریس نہیں دینا چاہیے اس شخص کو یہی نہیں پتا ہو کوئی اس کا بیٹنگ آرڈر کیا ہے وہ بیٹمن ہے یا بولر ہے کبھی وہ کپسان بنتا ہے کبھی ریزائن کر دیتا ہے کبھی کہتا ہے میں ٹیٹس پیکنٹ سے انٹرنیشنل پیکنٹ سے ریزائن کر دوں گا کبھی بول سے با لیتا ہے تو ایسے شخص کا زیادہ سیریس نہیں دینا چاہیے جس طرح یوسف کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے آپ اس کو زیادہ سیریس نہ دیں وہ بیچارہ اس کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا میں اس کو بیچارہ ہی کہوں گا وہ اس کو اسی سٹائل سے بات کرنے دینا چاہیے نہیں میں اتنا زیادہ نہیں بولوں گا میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے سکرمبر ان کی پرفارمنس ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی اچھی پرفارمنس دے کر آئے ہیں لیکن ان پر تنقید جو ہے وہ ناجائز کی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا غصہ کیا کسی ہاتھ تک جائز تھا یا نہیں کی بالنگ جو ہے ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ کہ وہ ہیس بولنگ ویڈاو اور انہوں نے بازستان کو بالنگ سے میچ جیتا ہے مگر جیسے وہ یوسف ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے شہرت ان کی بیٹنگ ہے جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو پراؤٹ سوڑ کے چلے رہا تھا اگر ہماری جوب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو میچ کے بارے میں بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کا کام یہ ہے کہ رنز کریں سکور کریں اگر ان کا رنز سکور نہیں ہوں گے تو آبیس ہی ہم یہ کہیں گے کہ آپ پوچھ آئے کتنے پاپولیس جنا اللہ نے ان کو بہت عزت دیئے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہیں رن نہ کریں تو ان بولے کے نیجی بہت اچھی بہت خوبصور طریقے سے آؤٹ ہوئے صحیح شویب اکتر آپ سمجھانا چاہیں گے کہ جب تفسریں کیے جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ضرورت سے زیادہ تنقید کر دی جائے کوئی ریڈ لائنہ جبور کر دی جائے اسی وجہ سے شاید کھلاری غصے میں بھی آ جاتے ہیں دیکھیں کسی بھی دیکھیں مجھ پہ جب تنقید ہوتی تھے مجھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا لیکن میرے بہت بیسٹ آپشن کیا ہوتا تھا کہ میں گراؤنڈ پہ جا کے پرفارم کر دوں سمپل سا آنسر ہے اور اس سے بہتر آنسر کوئی ہوئی نہیں سکتا دیکھیں میں نے ہمیشہ مجھ پہ جتنی تنقید ہوئی میڈیا کی جتنا مجھ پہ کرتیسائز ہو جتنا میری اپوزیشن جتنی میری ٹاپ اپوزیشن تھی وہ کسی پلیئر کی نہیں تھی میرا تو پہلے ٹیسٹ سے لے گا میں پہلے ٹیسٹ کر رہا ہوں مجھے کپتان نہیں کھلا رہا پہلے ٹیسٹ میں ہیسٹ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اور مجھے ڈریسٹ میں گالیاں پڑھ رہی میرے تو یہ اپوزیشن اب یہ سوچ میری اپوزیشن تھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جا کے اندر پرفارم کر دیں ہم نے وہ بات کرنی ہے جو گراؤن پہ ہو رہی ہے ہم نے وہ بات نہیں کرنی جو آف تا فیلڈ ہو رہی ہے گراؤن پہ پرفارم کر دو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کے تو خیر جیو کے ریکارڈ بھی پڑھے ہیں ہم نے کتنی بیکنگ کیا فریدی کو اور ہم نے میشہ کا اس کو کھلایا جائے اس سے کام لیا جائے اور کرنا چاہیے لیکن جب آپ ذاتیات پہ آ کے ہٹ کرتے ہو نا تو پھر آپ اپنا کیلپ پر شو کرتے ہو ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہم تو پھر بھی کھل بیٹھیں میڈیا پہ ہم تو پھر بھی بات کریں گے لیکن پانکستان کو جہاں ڈیمیج کرو گے وہاں پہ میں بجرور بات کروں گا اور اس پہ میں جتنا ہو سکا ہوتنا کروں گا سکندر بخت اور محمد یوسف آپ سے بھی سوال ہے کہ جب آپ تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں میں آج پہ اپنے انالیسس دے رہے ہوتے ہیں تو کہیں ریڈ لائن دوبور نہیں کر جاتے آپ لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے سکندر آپ کا اگر خیال ہے میں سے ایک بات جانتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کڑوا کڑوا سوٹی میٹا میٹا جب میں نے ان کی تاریخ کی تھی اور ان کو کپتان بنانے کے ذکر چاہتا جب وہ حقیف کو کپتان بنائے گیا اس سے پہلے میں نے اپنے آپی کے پروگرام میں بیٹھ کے یہاں نیوز پہ میں نے کہا تھا کہ شاید افیدی کو کپتان ہونا چاہیے وہ ڈیزرف کرتے ہیں میں ابھی بھی اس بات کوئی بلیو کرتا ہوں مگر اس وقت انہوں نے مجھے تینکیو کا میسیج بھیجا کہ انہوں نے شکریہ آدھا کیا میسیج آیا مجھے ایس ایم ایس کیا انہوں نے مگر جب ہم ان کی تنخیص کرتے ہیں تو وہ بھی ایکسپ کرنا چاہیے کہ جناب اگر وہ نہیں رنس کریں گے تو ہم نے کبھی ریڈ کوئی ایسی لائن فروس نہیں کی ان کی ذاتیات پر بات کی ہو یا کچھ ہو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان سے بلے پر بال نہیں آرہا بال نہیں آرہا اب کیا کر سکتے ہیں آپ اس پر صحیح بحث کو سمیٹنے سے پہلے محمد یوسف سے بھی اسی پوائنٹ پر ہم کومنٹ تیں گے یوسف صاحب لگتا ہے کبھی کبھی میجے کی طرف سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے جو ریڈ لائن ہے وہ عبور کر لی جاتی ہے آپ اس پر کیسے کومنٹ کریں گے یہ بولا ہے اس کو بیٹنگ نہیں آتی ہی ہم نے اس کی بیٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا نہ اس کو پتا ہوتا ہے کس پہن بلہ کس طرح گمانا ہے کیا سچویشن چل رہی ہے پاکستان کتنی مشکل میں ہے وہ آتے ہیں مو تھا کہ کوئی گئن ادھر کوئی ادھر اور مار موڑ کے چلے جاتے ہیں ایک آدھا چھکا اور باہر جا کے دیکھنوں میں بیٹنگ نہیں آتی ان کو ہم نے بیٹنگ کے بارے میں بات کی اس کی ان کی وجہ سے دیکھنے پورے پاکستان خراب ہوئے ہیں پاکستان کسی کو بیٹنگ کرنے اب نہیں آرہی اس چیز سے میں بات کر رہا تھا بولنگ سے اس کی ہماری ہو اس کی بولنگ سے میں کل پر آرہی ہے یوسف اب جس طرح آپ سری لنکا کیا سرید آرہی ہیں تو شویب سے پوچھتے ہیں شویب سری لنکا کے خلاف پاکستان نے کھیلنا ہے بوم بوم کے لئے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بولنگ اس کی بولنگ وہ آپ کا بیسٹ بولنگ ہے پاکستان ٹیم کا اور اس کو کھلانا پڑے گا لیکن بیٹنگ اسی ایکسپیکٹ نہ کریں اس سے وہ بیٹنگ سے آپ کو میچ نہیں چیتائے گا اس سری لنکا ہے کہ پاکستان ٹیم کو کھیلنا ہے تو آپ فریدی کو کیا ٹیم میں ہونا چاہیے آپ کے خیال سے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اور ٹی ٹوینٹی اور وندگ بیسٹ پلیئر ہیں اگر وہ اپنی بیٹنگ سے تھوڑا بہت پاکستان ہو کر کے دیکھیں دیکھیں کراچی چیم خانہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اگر پاکستان کے لیے کر سکتے ہو تو کروگر نہیں کر سکتے ہو تو گیارہ نمبر بیج دو لیکن افریدی کا کھیلنا امپورٹنٹ ہے وہ بولر بڑا ہے دیکھیں میں پہلے کہہ جائے دونوں ایک ونڈے ٹیم میں دونوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یا حفیص کو کھلانا ہوگا یا آپ کو افریدی کو کھلانا ہوگا دونوں آپ نہیں کھلا سکتے دونوں بیٹنگ ہی نہیں کرتے دونوں رنج ہی نہیں کرتے تو آپ دونوں کی لائیبیلٹی نہیں کر سکتے تو اس حالات میں اب بھی افریدی کا کھیلنا بنتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افریدی سے آپ دونوں یوسف ویسی پر ہم آپ کا بھی کومنٹ لنا چاہتے ہیں کیا آپ اگری کرتے ہیں شویب اکتر کے ساتھ شاہد افریدی کو ٹیم میں ہونا شاہی سی لنکا کے خلاف سیریز میں میرے سے توچھ رہے ہیں جی آپ سے جی بہر نہیں بلکل صحیح ہے شویب کی بات کہ بولنگ پہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہی ہے بیٹنگ پہ اگر آپ کہیں گے جو بیٹس مین ہے تو اس پہ میں کہوں گا بلکل نہیں لے کے جانا بیٹس جانا چاہی ہے کیونکہ ان کو بیٹنگ بلکل نہیں آتی اور میری جانگسٹر جو پاکستان کے اپکمینگ پلیئرز آنے والے ہیں فیوچر میں میری ان سے بھی گزارشیں کہ اس کو فالو نہ کرنا آپ کی ساری عمر کی کرکٹ خراب دے گی ٹھیک ایسے کندر آپ کا کیسا ہے آپ ان کی ٹیم میں شمولت سے مطالق کیا کہتے ہیں آپ کے پاس آپشن ہے آپ ایسا جب آپ دیں گے آپ کو تینکیو کا میسج کریں یا پھر وہ آپ کو کچھ آپ کو کچھ نام دینا ہے یوسف کی بات میں مجھے ہسی آرہی ہے بڑی دلچسپ بات کی ہے بڑی فیکچوال بات کی ہے اس لیے کہ میں جہاں بچوں کو سکھاتا ہوں وہ سارے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ افریدی ان کا موڈل ہے رول موڈل ہے تو اس کی طرح شارٹ کھیل لے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عویسی ان کی کرکٹ اتنی ایم پروف نہیں کرتی وہ خرابی ہوتی جاتی مگر جیسے شویب کہنے ایٹوٹیلی اگری بھی تیم ایسا بولر اور حفیز میں سے ان میں سے فیصلہ کرنا ہوگا تو میرا وورٹ تو حفیدی کو گرے گا اس لیے کہ حفیز سے بہتر حفیدی ہیں حفیدی is a complete baller جو حفیز ہیں ان کو تو ون ڈے میں وہ مزبہ بالنگ ہی نہیں کرواتا تو میری چوائز جو ہوگی وہ حفیدی کی ہوگی کہ حفیدی از ای بولر کھیلے اور اگر رنس کر لیتے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کرتے تو پھر بس وہ بالر ہیں ٹھیک ہے شوائے بختر آپ کے وقت تب بہت شکریہ سکندر بخت اور محمد یوسف آپ کے وقت کا بھی بہت